یا مریم مقنطی لربے کے وسجدی فیلمر ہے کہ خاموش ہے مریم اللہ کی ذکر کے لیے خاموش کھڑی رہے کنود کا کہمہ نہ ہوتا ہے خاموش کھڑے رہنا اللہ کی بارگاہ میں خاموشی بھی عبادت ہے وسجدی سجدہ کر تو اتنے جسے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے عالمین کی عورتوں اس پر چل لیا ان سے منتخب کر لیا اور خبر دے رہا ہوں لوگوں کو کہ تُو منتخب کائنات ہے اس کے لیے بھی فرمایا میری نماز پڑھا منتخب کر کے بھی ور کئی وسجدی رکو بھی کر کنود بھی کر اور سجدہ بھی کر تو مطلب یہ ہوا کہ جو کمال پر پہنچ جاتے ہیں کامل ہو جاتے ہیں ان کا سلسلہ عمل پہلے سے تیز ہو جاتا ہے تمام ابرار اور اخیار کہ سرطاج طبقہ انبیاء ہیں اور ان کے سرطاج اور سردار حضور سید الانبیاء ہیں تو ساری باتیں کو چھوڑیں تو اصل میں حضور کے تطہیر کے لیے اللہ نے خاص طور پر کوئی لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ اے نبی میں نے تجھے پاک کر دیا بولیں کوئی لفظ ہے قرآن میں بھئی اہلِ بیت کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہیں تو حضور کے لیے کہاں لفظ ہے کوئی کہ اے نبی میں نے تجھے پاک کر دیا حالانکہ مریم کے لیے کہات کہہ دیا کہ میں نے تجھے پاک کر دیا تو مریم کہاں اور حضور کہاں جو کم ہے مرتبے میں اس کے پاکیزگی کو بیان کر دیا اور جو سید الانبیاء ہے جو امام المعصومین ہے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں فرمایا اللہ نے کیا ہے کہ اور افراد اہلِ بیت میں اگر حضور کو ہٹا دیا جائے تو اہلِ بیت کا وہ مقام تو نہیں رہتا نا دیکھیں یا نساء نبیے لَسْتُنَّا كَأَهَدٍ مِّنَ النِّسَائِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّا فَلَا تَخْزَعْنَا بِالْقَوْلِ یہ سورہ حضاب کی پوری آیت جو ہے پوری سورت پورا رکوع جو ہے یہ ازواج متحرات کے لیے ہے اور اللہ نے ان کو آداب سکھائے زندگی گزارنے کے اور یہ سارا ذکر کر کے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا جاہلیتِ اُولَا جو جاہلیتِ اُولَا کا دور تھا لوگ اپنی عورتیں اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے سج کر دھج کر آتی تھی جس طرح آج کل یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان عورتیں جو کرتی ہیں تو اللہ نے منع فرمایا کہ اے نبی کی بیویو لَسْتُنَّا كَأَهَدٍ مِّنَ النِّسَائِ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو یہ تو عام عورتوں کا کام ہے اور وہ بھی دور جاہلیت کا کام ہے اِنَتْتَقَيْتُنَّا اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو فَلَا تَخْزَعْنَا بِالْقَوْلِ لوگوں سے گھل مل کر بات نہ کیا کرو فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا اگر لچک پیدا کر کے کسی مرج سے بات کرو گی تو اس کے دل میں غلط خیال بھی تمہارے لئے اٹھ سکتا ہے کہ یہ عورت مجھ سے اتنی لچکدار باتیں کیوں کر رہی ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا سیدھی ساتھی بات کر کے معاملہ ختم کیا کرو جلدی جلدی بات کیا کرو یہ اللہ عداب سکھا رہا ہے عزواجِ متحرات کو وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا کرو بغیر کسی کام کے بعد باہر نہ نکلا کرو وَآقِمْنَا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیا کرو وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کیا کرو جب صاحبِ نصاب ہو جاؤ تو وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عزواجِ متحرات ہونے کے باوجود اپنے خامد کی اطاعت کرو خامد کی حساب سے نہیں اللہ کے رسول کے حوالے سے اطاعت کرو عزواجِ متحرات اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وہ عزواجِ متحرات تو حضور کی بیویاں تھی نا حضور خامد تھے تو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ اور اپنے خامد کی اطاعت کرو رسول نہ فرماتا خامد بھی تو تھا نا وہ دن خامد بھی تھے تو اللہ نے خامد اور زوجیت کا جو رشتہ ہے اس کو پسے پشت ڈال دیا کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے اس میں عورتیں اپنے خامدوں کے خلاف بھی بات کرتی ہیں عمل بھی کر دیتی ہیں نا فرمانی بھی کر دیتی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں وہ قابلِ گرفت ان کو ہم عذاب دیں کیوں؟ کہ خامد جو کچھ بھی ہے وہ انسان ہے مکلف اس انداز سے نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی رسول تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام تو نہیں لایا وہ بلکہ اس کے لئے اللہ نے عذاب مقرر کیے ہیں حدود مقرر کیے ہیں تو اللہ نے وہ رشتہ پسے پش ڈال دیا اور فرمایا وَعَتَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو سمجھائی؟ اس کے بعد فرمایا اِنَّمَا یقینا یرید اللہ اللہ یہ بھی مزارعہ ہے اللہ ارادہ رکھتا ہے اور قیامت تک رکھے گا یہ معنی ہے اس کا تو اگر یہ ہوتا ماضی ہوتی تو اللہ ارادہ فرماتا اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا نہیں یرید اللہ جو جو تم عمل کرتے جاؤ گے ہم بھی ارادہ کو عملی جامع پہناتے جائیں گے انما یرید اللہ میرے جدہ امجد حضرت پیر محر علی شاہ صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے آیہ تطہیر پر یہ جو بیعث فرمائی ہے کہاں تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں آپ اس کو پڑھیں صرف گولہ شریف جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں گھوم پھر کر آ جائیں جب آپ ایک شیخ کو ایک عالم دین کو منتخب کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں تو اس کے کلام کو بھی پڑھیں سنیں سمجھیں کہ اس شخص نے کیا پیش کیا آپ کے سامنے گولہ شریف گولہ شریف کی حوالہ ہر طرف آتا ہے تو گولہ شریف کا کوئی آدمی کوئی فرد میرے علی شاہ کے خاندان کا کوئی فرد آپ کو یہ تشریح کر کے بتائیں تو مذہب پھر آتا ہے مولوی تو کرتے ہی رہتے ہیں پیش 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 JUSTی پیش ON